موسیقی ایسے کرو ویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور یسیر نماز کیلئے نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تواف کر رہے تھے عزائی بن عمر تواف کر رہے تھے تواف کے دوران آج کل تو آپ دیکھیں گے حرمین میں کہ آدمی تواف میں سب کچھ کر لیتا ہے جو تواف سے باہر کر رہے تھے اور وہاں بیٹی کی شادی کا پیام کسی نے تواف کے دوران عبداللہ بن عمر کو دیا یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تواف میں چلتے چلتے عبداللہ بن عمر سے اپنے ان کی بیٹی سے شادی کی بات رکھی تو انہوں نے ایسا مو پھیرا میرے سے کہ میں نے قسم کھالی کہ آئندہ کبھی بھی ان سے اپنی بیٹی کی شادی کی بات نہیں کروں گا کبھی نہیں کھال قسم کھالی میں نے کہ ایسا روح پھیرا مجھ سے کوئی جواب ہاں ہوں گا نہیں دیا اور میں نے اتے کر لیا کہ میں اب اس بارے بھی ان سے بات نہیں کروں گا حالانکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جہاں بھی کوئی مل جاوے اشارہ کر دے تو آدمی سوچتا ہے ہاں بھئی لڑکا دیکھو کیسا ہے کیا ہے سارے کام چھوڑ کر یہ کام دیکھے گا انہوں نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی میں نے یہ کر لیا کہ آئندہ اس بارے میں ان سے بات نہیں کروں گا حج پورا ہو گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے کہتے ہیں وہ کہ میں بھی مدینہ پہنچا وہاں میں ان سے ملاقات ہو گئی آمنا سامنے ہوا بس میں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے دور سے دیکھا مجھے پیشان لیا فرمایا تم وہی ہو نا جو مجھے وہاں مکہ میں تواف میں ملے تھے مجھے مکہ مہرہ میں تواف میں ملے تھے کہ ہاں میں ملے تھا آپ سے تواف میں اور میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی بات رکھی تھی لیکن جب آپ نے کوئی توجہ نہ دی تو میں نے تے کر لیا کہ میں اب اس بار میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا فرمانے لگے عبداللہ بن عمر کہ جس وقت تم نے ہم سے ہماری بیٹی سے شادی کی بات کی اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھ رہے تھے یہ ہے بات اللہ تعالیٰ کو کہاں دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کو یہ کرتے ہیں سوچو تو صحیح کہ صدھیان اللہ کا ہوگا دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کو دیکھ رہے تھے حالانکہ تواف تو نماز کے مقابلے میں ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ جس میں نماز واری پابندی ہو تواف میں سوچو چل رہا ہے نماز میں چلتے نہیں نماز میں چلتے نہیں مختلف قسم کی دعائیں مختلف قسم کے اذکار نماز میں ایسا نہیں نماز کے اذکار متعین سجدہ نہیں تواف میں حالانکہ نماز میں اللہ کے سب سے عدد قروع کا موقع سجدہ ہے وہ بھی تواف میں نہیں جی ہاں وہ بھی تواف میں نہیں سمجھے تو قریب بندہ حجدے میں ہو جائے نا اللہ وہ بھی تواف میں نہیں سوچو اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ نہیں وہ وقت ایسا تھا کہ ہم اللہ تعالی کو اب ان دونوں آپ کے درمیان دیکھ رہے تھے میں آپ کی بات اس وقت کیسے سن لے رہا ہوں ہاں میں تیار ہوں اب بھی میں تیار ہوں چنانچہ انہوں نے ان کے شادی کے پیغام کو کہہ کر قبول کیا کہ مجھے آپ سے شادی سے انکار نہیں تھا مجھے تواف کے دوران اس بات کے درنے سے انکار تھا میں نے ارز کیا کہ نماز مومن کی مہراج ہے نماز مومن کی مہراج ہے رویت اس میں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تکلم اس میں کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں قرب اس میں قرب اس میں کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب زیادہ قریب ہے یہاں دکھ لکھائے علماء نے من کانا یرجو لقاء ربہی فلیاعمل عملن صالحا علماء نے لکھا ہے کہ اس لقاء سے لقائے دنیاوی مراد ہیں کہ جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو کیونکہ مرنے کے بعد تو سب ہی دیکھیں گے اللہ کو نیک و بد جو آدمی مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں دنیا میں اللہ سے ملاقات کا مزا چکنا چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو جن درجہ کا عمل میں اخلاص اور احسان ہوگا نا جن درجہ کا احسان ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے لقاء کو محسوس کرے گا تو اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ جو اسباب معاشقے تھے صحابہ کرام کے وہ ان کو اللہ کی عادت سے غافل نہیں کرتے تھے اور اگر نفل میں بھی پرندے کے انگور کھانے کا منظر ایسا اچھا لگے کہ اس سے دیکھتے ہی نماز رقعاتیں بھول جائیں حالانکہ ذنہ غالی پر عمل کر لیتے کہ بھئی اگر تین رقعات کا گمان ہے تو ایک رقعات اور پڑھ لیتے چار رقعات کے گمان ہے تو سلام پھیڑھ لیتے کہتے ہیں کہ بھئی جس طرف آدمی کا نماز پڑھنے والے کا گمان غالب ہے اس طرح عمل کر لیں جن کے لیے نفل نماز میں خلل باغ کو چھڑوا دے ان کے فرائز کا کیا حال ہوتا ہوگا ان کے فرائز کا کیا کیا میعار ہوگا جو نفل کے لیے باغ کو چھوڑ دیں جو نفل کے لیے باغ کو چھوڑ دیں ان کے فرائز کا مقام ان کے فرائز کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی ہم نے عرض کیا کہ اسباب دو دو لائن کے ہیں اسباب زینت اور اسباب معاش اسباب معاش دونوں میں امتحان ہیں پھر ایک قسم وہ بھی ہے مسلمانوں کی جو ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا اگر ہم نے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا پھر تو اللہ کی مدد یقینا ہوگی حالکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ نے اپنے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا تب بھی اللہ چاہیں گے تو کامیاب کریں گے